اسلام علیکم پیارے دوستوں کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو مای چینل بقریت کی آماد آماد ہے اس لئے میں آپ کے لئے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے مٹن فرائیڈ اس میں میں نے مٹن نیا ہے 800 گرام اور اس کو میں جو ہوں وہ بوائل کرنے کے لئے رکھوں گی اور بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر میں تھوڑا سا جو ہے وہ سالٹ ایڈ کروں گی اور جو ہے دو ہری میرچز کے اندر ایڈ کروں گی اور اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ کک ہونے دوں دوں گی اور جیسے یہ اس بلکل آرام سے پیسز میں کھایا جا سکے چبایا جا سکے گوش کو میں نے ٹوینی فائم منٹ سو بال لیا ہے اور اب اس کی میں مرینیشن تیار کروں گی جس میں کے لئے مجھے انگریڈینٹس چاہیے ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبل سپون سالٹو ٹیسٹ گارلک پیسٹ ون ٹی سپون جنجر پیسٹ ون این ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ کورن فورڈ چاہیے ون ٹیبل سپون اور مجھے چاہیے آل پرپرس فلائر ون ٹیبل سپون اب اس کے اندر میں ریڈ چلی ساوس ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اور ٹومائٹو کیچپ ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اور میں نے اس کے اندر تھوڑا سا چوپٹ کری لیوز ڈالی ہیں سویا ساوس ون این اہاف ٹی سپون وینیگر گیا ہے ون این اہاف ٹی سپون اور ایگ وائیڈ گیا ہے اس کے اندر اونلی ون ایچ چھٹکی اس کے اندر میں نے جو ہے ایڈیبل ریڈ کلر ڈالا ہے اب تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور یہ مٹن فرائیڈ کا ساوس جو ہے تیار ہے جس میں ڈپ کر کے ہم اس کو جو ہے وہ ڈیپ فرائنگ کریں گے ڈیپ فرائنگ کرنے کے بعد اس کی بہت ہی زبردست شکل آتی ہے چونکہ یہ پہلے سے گوش گلاوہ ہوتا ہے گلاوہ تھا اس ویسے بہت ہی مددار بہت ٹینڈر بنا تھا اور بہت ایزی لکھایا گیا اور چاہے تو آپ اس کو جو ہے رول سینڈویچ بھی بنا سکتے ہیں رول پراتا بنا سکتے ہیں چاہے تو اس کو اس طریقے سے بھی آپ کٹنگ کر کے جو ہے وہ سرف کر سکتے ہیں اور جو ہے میں نے اس کو اس طریقے سے نکال کر اور چٹنی وغیرہ کے ساتھ سرف کیا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اس کو لائک کامنٹ اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں میں ایسی ریسپیز جھٹ پڑ بننے والی لے کر آتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی پتن آئیں گی اور اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ